گرنام سنگھ چڑھونی سسپینشن کے بعد پہلی باری امنہ نگر سے کافیلہ لے کر پانی پر ٹول پر پہنچے جہاں کسانوں نے ان کا زوردار سواگت کیا تو چلیے اب جانتے ہیں کیوں ان کا سسپینڈ ہونے پر کیا کہنا کسان مورچہ سے سسپینڈ ہو پھر بھی ہزاروں کے کافیلے کے ساتھ آپ پہنچ رہے ہو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یار سسپینڈ ہو کے میرا کو نقصان ہوا گیا جنہوں نے سسپینڈ کیا تو ان کا نقصان ہوا ہے انہی کو لوگ برا بتا رہے ہیں میں نے کیا گلتی کی ہے میں تو ایک ویچار دھارہ میں رکھیا وہ ویچار دھارہ لوگ قبول کر رہے ہیں میری وہ ویچار دھارہ بدلے گی نہیں میری وہ ویچار دھارہ رہے گی میں دو چیز کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ میری وہی ویچار دھارہ رہے گی جو میری تھی چاہے وہ ہفتے کے بعد بھی پھر سسپینڈ کریں کوئی بات نہیں لیکن میری ویچار دارہ نہیں بدلے گی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سسپنسن کے باوجود یا جو بھی وہ جیسے وہ اور کوئی دنڈ لگانا چاہے وہ بھی اس کے باوجود اندولن میں ہماری بھاگے داری پہلے سے بھی شکریہ رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی سسپنسن کے دوران اترہ خند میں گئے ہیں مہاں کے لوگوں کو یہاں کے لیے پریرد کر کے آئے ہیں اور آج یمنہ نگر سے ہزاروں گاڑی کا کافلہ ہے جو آج لے کے سنگو بورڈر پہ جارے ہیں تو ہمارا اس میں جو سکریہ تا ہے وہ لگاتار جاری رہے گی اور جیسا سکت مورچہ آدیس کرتا رہے گا کہ آگے اس طرح کا اندولن لڑنا ہے اسی طرح کے اندولن نمس میں بھاگے داری کرتے رہیں یمنہ نگر سے آپ نکلے تھے تو کتنی گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی اور آگے آگے کتنا جوش آپ کو کہاں کا سواگت ہوئے ہیں دیکھئے پورے رستے میں جتنے بھی سہر آئے ہیں سب میں سواگت ہوئے ہیں جتنے ٹول آئے ہیں سب میں سواگت ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک جوش اور اکروش دنوں چیزوں کا مصرن ہے جوش وہی ہے لڑنے کا جو آٹھ مہینے پہلے تھا اور اکروش جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے جو بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جڑنو جی ایک بار پھر سے کرشی منتری نے پیشکس کی ہے کسانوں سے بات کرنے کا ہوئی اس نے کسانوں سے پیشکس کرنے کی کوئی نہیں کیا اس نے کسانوں سے ٹچر کی ہے ٹچر کی ہے جو بار بار وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے قانون تو اچھے ہیں کسان ماننے رہے کسان بتانے رہے کسانوں کی سمجھ میں نہیں آرہی ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھ بار گیارہ بار انہوں نے میٹنگ کی اور گیارہ بار میں وہ کچھ نہیں بتا پائے کہ یہ قانون کسانوں کے فائدے میں کیسے ہیں ان سے کسان امیر کیسے ہوگا اور آج ہم آپ کی میڈیا کے مادم سے پھر سوال کرتے ہیں ان سے کہ اگر ان کے پاس ان کے کسی ویگیانی کے پاس ان کے پردان منطری کے پاس کسی کے پاس اگر ہماری بات کا جواب ہے تو وہ کرپیہ ہمیں صدی نہیں بتا سکتے تو میڈیا کے مادم سے بتا دیں کہ ان قانونوں سے کسان امیر کیسے ہوگا کچھ لوگوں نے کل روڈ جام کیا اور کہا کہ گرنام سنگھ چڑھونی اور راکیش ٹھیک ہے تھریانہ کو آگ لگانا چاہتے ہیں میرے کو تو پتہ نہیں وہ کونسا ماجی کا لال جام کیا جس نے روڈ جام کیا ہے اور اگر کیا ہوگا کہ ہریانہ کو آگ لگانا چاہتے ہیں تو ہم تو آگ بجھانا چاہتے ہیں جو کسانوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہے جس سے کسان مر رہے ہیں ہریانہ کے کسان سنگھٹھن ہی کسان کسان دولن کی ویروت میں آگئے ہیں مان سنگھٹھن بتا رہے ہیں ارے گدار ہے گدار دیس کے گدار ان گداروں نے جب ڈیولیو ٹیو لگو ہوا تھا نا ان دیس کے حرام جادے گداروں نے اس وقت میں اس کا پخش لیا تھا اور ان گداروں کی وجہ ہے آٹ ڈیولیو ٹیو لگو ہوا ہے ان گداروں کی وجہ ہے آج یہ قانون مرنے ہیں ان حرام جادے گداروں نے اس دیس کو برباد کرنے کا ٹھیک کا لیا ہوا ہے امریکہ سے ملے ہوئے وہ دو دیس کے دلال گرنام جی ہے کہ باگوانی گاؤں ہیں وہاں پر آپ کے بینر لگوا رکھے ہیں کہ بھئی آپ کو گاؤں میں بسنے نہ بیا ہے انہی دیس کے گداروں کا ہے انہی دیس کے گداروں کا ہے جو امریکہ کے دلال اس وقت میں یہ پنجاب کا پندر مان وغیرہ ہے نا یہ دیس کے گدار جو پھر اس سرکار نے اس میں کمیٹی میں بنائے تھے یہ واج بھئی کے ٹائم میں جب آج ڈیولیو ٹیو لگو ہوا تھا تب سے اس پہ لگے ہوئے ہیں ان گداروں کی وجہ سے آج مر رہا ہے دیس کا کسان میں کہتا ہوں جہاں دیس میں گھر جائیں نہ ہیں ان کو پکڑ گئے ان کی مرمبت کرنی چاہیے لوگوں کو تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں